اپنی جو تھی اپنی سچائی پرکٹ ہونے دے اپنی جو تھی اپنی سچائی پرکٹ ہونے دے پرمیشور کی وانی کو سننے کے رہیسی جہاں ہم اس کے ساتھ پویتر پروت پر تھے تب ہم نے سورک سے یہ وانی سنی تھی دوسرا پترس دوسرا دھیائے اٹھرا پت دوسرا پترس پہلا دھیائے سولہ سے اکیس پت میں پترس نے پھر سے اس بات کی ساکشی دی تھی کہ کیسے ہمارا پربیشو مسیح اس کے لیے ایسا واسطویق بن گیا تھا پترس اپنی پتری میں یہ ساکشی دیتا ہے وہ چترائی سے گڑی ہوئی کہانیوں کا سہارا نہیں لے رہا تھا پہاڑ کی چوٹی پر انہوں نے پربیشو مسیح کی مہمہ کو دیکھا تھا اور پرمیشور کی وانی کو سنا تھا اور اس وانی نے انہیں پوری طرح بدل دیا تھا دوسرا پترس پہلا آدھیائی کا اٹھرا پد پترس کہتا ہے کہ ایسا نہ سوچو کہ صرف ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہیں پرمیشور کی وانی سننے کا سو بھاگیا ملا ہے آپ اپنے مند میں یہ کہہ سکتے ہیں پترس یہ تیرا سو بھاگیا تھا کہ تُو پروت کی چوٹی پر تھا اور تُو نے اس کی مہمہ اور روپانتر کو دیکھا تھا لیکن ہمارے جیسے لوگ کیا کریں ہم کیسے اس کی وانی کو سن سکتے ہیں اور اس کی مہمہ کو دیکھ سکتے ہیں اس سمائکال کے لیے تو یہ بات صحیح ہو سکتی ہے لیکن اس سمائکال میں ہمارے جیسے پرش اس کی وانی کو نہیں سن سکتے اس کا جواب اگلے پد دوسرا پترس پہلا آدھیائی انیس پد میں ہے اتہا نبیوں کا جو وچن ہمارے پاس ہے وہے اور بھی زیادہ پرمانت ہوا اس پر دھیان دے کر تم اچھا ہی کرو گے مانو یہ اندھیرے میں چمکتا ہوا ایک دیپک ہے جو اس سمائے تک چمکتا ہے جب تک پوہ نہ پھٹے اور تمہارے ہردے میں بھور کا تارہ ادھائے نہ ہو پترس وہاں کہتا ہے کہ اگر آپ واسطہ میں وشواس سے پرمیشور کے وچن کو اپنے ہردے میں گرہن کریں گے تو آپ کے اندر آنے والا وچن چمکنے والی ویجوتی بن جائے گا جس میں آپ سویم یہ دیکھ سکیں گے کہ پرمیشور جوتی ہے یہ پویتر آتما کی سیوکائی ہے پرمیشور کے وچن میں ہم پہلے اپنے آپ کو ویسا دیکھتے ہیں جیسا ہم ہے اور پھر ہم پرمیشور کو اس کی سچی مہمہ اور پریم میں دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی